اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے مس پیٹی انڈسٹریل فریننگ کی جو ویکلی ڈائیری ہوتی ہے وہ کس طرح لکھنی ہوتی ہے اور اس ڈائیری کا رپورٹ کس طرح بننا ہوتا ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ویکلی ڈائیری کے بارے میں اس ڈائیری کا یہ پہلا پیج سب ہی ویک کے لیے سیم ہوگا تو دیکھتے ہیں اس پہلے پیج پر کیا لکھنا ہے پہلے نمبر پر آئے گا نیم آف انڈسٹریل یہاں آپ کو آپ کے انڈسٹریل کا نام لکھنا ہے پھر نیکسٹ آپ کو فرم لکھنا ہے یہاں آپ کو اس ویک کی سٹارٹ کی اور انڈ کی ڈیٹ لکھنی ہے سٹارٹ کی ڈیٹ منڈے کی آئے گی اور انڈ کی ڈیٹ ساٹرڈے کی آئے گی پھر نیکسٹ نیم آف سپروائزر یہاں آپ کو جو بھی آپ کے سپروائزر ہوں گے کا نام لکھنا ہے پھر نیکسٹ نیم آف سٹوڈنٹ لکھنا ہے یہاں آپ کو اپنا نام لکھنا ہے پھر نیکسٹ آپ کا انڈریلمنٹ نمبر لکھنا ہے next step کو آپ کے college کا نام یہاں لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو پہلے week سے لکھنا start کرنا ہے اور week کے آگے from کے آگے آپ کو اس week کی first تاریخ اور اس کے آگے تو لکھ کر اس week کی end کی تاریخ لکھنی ہے پھر آپ کو expected work میں جو بتایا گیا ہے اس کے حساب سے آپ کو diary میں آپ نے جو کام کیا ہے وہ لکھنا ہے جیسے ہم نے یہ fourth week کی diary بنائی ہے جس میں expected work میں لکھا ہے study of testing and quality assurance processes list the industry visited and list the major testing and quality assurance processes studied there تو اس کے حساب سے آپ کو اس industry میں آپ نے fourth week میں testing and quality assurance processes کے بارے میں جاننا ہے اور major testing and quality assurance processes کو one by one لکھنا ہے expected work ہر week کا الگ الگ ہوگا یہ سب آپ کو پہلے پر day activity کے نصار اسے ایک رف کاوت پر لکھ لینی ہے پھر اس رف writing کو آپ کو day one کے activities carried out section میں لکھنا ہے activity لکھتے وقت آپ کو activity کے start میں اس دن کی date لکھنی ہے اس طرح آپ کو پورے week کے بارے میں one by one day لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو آپ کے mentor سے یہ پوچھنا ہے کہ ان کو یہ report word file میں typing کر کے چلے گا یہ آپ سے لکھا چاہیے word format میں type کر کے print چاہیے ہوگی تو آپ کو اس کا format نیچے description میں مل جائے گا اب بات کرتے ہیں industrial training پر جو report بنانا ہے اس کے بارے میں تو آپ کو اس کا format بھی نیچے مل جائے گا یہ format government aid polytechnic جلگاؤں کا ہے آپ کے college کا الگ format ہو سکتا ہے تو وہ آپ کو ایک بار mentor سے پوچھ سکتے ہو آپ کو یہ format use کرنا ہوگا تو اس کا لنک بھی description میں دیا ہوا ہے اس format میں آپ کو report on کے نیچے industry کا نام لکھنا ہے student name کی جگہ student name لکھنے ہیں اور باقی اس میں جو بھی آپ کے industry کے بارے میں information ہوگی وہ chapter wise لکھنی ہے آپ کے industry کی information اس format میں آپ کو put کرنی ہے اور report بنانا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو informative لگا ہو تو ہمارے youtube چینل کو ضرور subscribe کیجئے